بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل پراہ ماہِ مبارک رمضان کے بعد عموماً پوچھا جانے والا ایک اہم سوال اور اس کا جواب ماہِ مبارک رمضان میں کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے یا خواتین جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی کسی بھی شریع عذر کی وجہ سے اب انہیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہِ مبارک رمضان کے وہ قضا روزے انہیں کب رکھنے چاہیے اور ایک مدتام جو مختلف صورتوں میں دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے اور اگر ماہِ مبارک رمضان میں کسی انسان پر کفارہ واجب ہو جائے تو وہ ادا کیسے کرے اور مجموعی طور پر وہ جو تین کفارے مشہور ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کفاروں کے اعتبار سے وہ جو کفارہ پہلا دوسرا اور تیسرا ہے یہ کیا ایک ہی واجب ہوتا ہے یا کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں یہ تینوں واجب ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ وطالہ ان تمام امنین کا یہ مسئلہ حل کریں گے اور انہیں متوجہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ان تمام روزوں کا اور جو ان کی ذمہ قضائیں تھی ان کا ان کے پاس حل کیا ہو جاتا ہے ماہِ مبارک رمضان میں عزر شریع کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے اب ان کو چاہیے کہ اگلے ماہِ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے وہ قضاء روزے رکھیں ان کی عادت کے اعتبار سے پانچ چھوڑے تھے آٹھ تھے نو تھے یا دس تھے اگلے ماہِ مبارک رمضان سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنا ان پر واجب ہے ہاں جو نمازیں عزر شریع کی وجہ سے انہیں چھوڑی ان کی قضاء کرنا ان پر واجب نہیں ہے بلکہ وہ ذات پروردگار کی طرف سے ان کو معاف کر دی گئی ہے اس کے علاوہ وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ پاتا اس نے ہر روزے کے بدلے میں جو ایک متعم دینا ہے اسے اس کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہوگا ہاں جو روزہ رکھ سکتا ہے اس نے جانبوج کر روزہ نہیں رکھا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تین کفارے ہیں جو مختلف صورتوں میں تینوں واجب ہو جاتے ہیں اور مختلف صورتوں میں ان میں سے کوئی ایک کفارہ واجب ہوتا ہے جس کی ادائیگی کو یقینی بنانا اس کا فریضہ شرگی ہے اب سن لیں کہ وہ تین کفارے کون سے ہیں اب یا تو اسے ایک غلام جو ہے وہ ازاد کروانا ہوگا یہ پہلا کفارہ ہے یا اسے مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یہ دوسرا کفارہ ہے اور یا اس کو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا ناظرین محترم بعض صورتوں میں سے ان میں سے کوئی ایک کفارہ واجب ہوتا ہے اور بعض ایسی صورتیں ہیں جن پر ایک روزے کو باطل کرنے کے اعتبار سے یہ تینوں کفارے بھی واجب ہو سکتے ہیں مثلا ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اس نے جان بوجھ کر شراب پی لی اب شراب پینا بھی حرام فیل تھا اور روزے کو باطل کرنا اب اس نے شراب پی لی ہے شراب پی کر اپنا روزہ باطل کر لیا ہے یا خدا رخواستہ استغفراللہ ربی وعطوب روزے کی حالت میں اس نے زنا کر لیا ہے یہ وہ صورت ہے کہ جس میں انسان پر یہ تینوں کفارے واجب ہو جاتے ہیں شراب پیئے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر یا زنا کرتا ہے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تو اس صورت میں اس کے اوپر تینوں کفارے واجب ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو باقی وہ فقہی مسائل جو ہیں وہ توضیل مسائل اور فقہا کی کتابوں میں موجود ہیں ہر شخص اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے کہ اسے کون سا کفارہ دینا ہے یا اسے تینوں ہی کفارے دینے ہیں یا ایک متعام دینے سے اس کا کام چل جائے گا تو اپنے مرجع اپنے مجتحد کی طرف رجوع کریں اور اپنے اس فقہی جو موضوع ہے یہ مسئلہ در پیش ہے اس کا حل ضرور تلاش کریں تاکہ اس کا فریضہ شرعی جو ہے وہ ادا ہو جائے اور یہ ادا کرنا ضروری ہے اس لیے کہ آخرت میں اس کا انسان سے سوال ہوگا اس سے پہلے کہ ہمیں وہاں سزا ملے پروردگار نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے اس سے استفادہ ہمیں کر لینا چاہئے یہ عارضی زندگی ہے جو ختم ہو جائے گی اور ختم موت پر ہوگی لیکن جو اخروی زندگی ہے پروردگار نے وہ عبدی زندگی دی ہے جس میں موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے وہ عربوں خربوں سال کی زندگی ہے جس میں عیش بھی ہے جس میں سکون بھی ہے جس میں راحت بھی ہے عمد مقابل جہنمی دوزخ والی آگ والی زندگی ہے جس میں بھی انسان نے برسوں لاکھوں عربوں سال رہنا ہے ابھی وقت ہے عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو عارضی زندگی پر راضی نہ ہو بلکہ اس زندگی کے لیے احتمام کرے جو اخروی ہے جس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے خدا ہمیں حلال و حرام سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم دین سیکھ کر اس پر عمل کریں اور محمد و عالم محمد کو راضی و خوشنود کر کے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے اپنا بہت صورہ خیار رکھئے گا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ میں سے جو فرض جس بھی مجتحد کا ہو وہ ہمیں ہمارے ورس اپ نمبر پر جو آپ کو تکریم پر نظر آ رہا ہے اس پر میسج کر کے اپنے مرجع کا نام بتا کر اپنے مجتحد کا نام بتا کر اس کا فتوہ معلوم کر سکتے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وعالم محمد